اچھا فارغ سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت کے پاس کتنے ریزروز ہیں اس وقت یہ مقابلہ نہ کریں نہیں مقابلہ نہیں کری مقابلہ نہیں کری بس ویسے ہی اپنی جنرل نالج کے لیے پوچھنا جاری تھی طالبان حکومت نے اظہار غم کیا ہے تویچ کی ہے ہندی میں انڈیا کو اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ طالبان حکومت نے ہندی میں انڈیا کے ساتھ اظہار غم کیا ہے دیکھئے بھارت کے پاس کوئی ساڑھے چھے سو ارب ڈالر کے فارن چینج ریزرلز ہیں اس وقت دوہزار چودہ میں جب موڈی گرمنٹ میں آئے اس وقت انڈیا کا جی ڈی پی تھا 1.3 ٹریلین ڈالرز جو دوہزار بائیس میں بڑھ کے ہو چکا ہے 3.1 ٹریلین ڈالرز یعنی کہ اس نے ایکونومی کو ڈبل سے بھی زیادہ گروہ کر دیا ہے this is absolutely amazing دنیا اس میسیج کو کیسے لے گی پاکستان کو اس کے کیا کوئی consequences بھگتنا پڑ سکتے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا فارغ سلیم صاحب کہ انڈیا میں ایک political democratic process جو ہے وہ constantly چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے حالانکہ i think covid نے ان کو بہت بری طرح ہٹ کیا بٹ اس کے باوجود بھی process ایک چلتا جا رہا ہے مطبع ایک ایسے انتشار کی situation تو نہیں ہے نا اگر آپ یہ دیکھیں 2014 کے بعد سے IMF کے ساتھ loan deal final ہو نہیں رہی ہے تو انڈیا جو ہے وہ ہمارے سے زیادہ افغانستان کے ساتھ اس کے relations بہتر ہیں طالبان کے جو بھی نئی government آئی ہے تو کیا اس کی consequences دیکھ رہے ہیں کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں ہلو فرنس جاہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو اوڈیسا میں ہوئی بھیشن ریل دھرکٹنا پر دنیا بھر کے نیتا شوک جتا رہے ہیں پڑوسی ملک افغانستان کی ویدیش منترالہ نے بھی دکھ ویقت کیا ہے افغان منترالہ کی اور سے یہ سندیش ہندی میں دیا گیا افغانستان کی ویدیش منترالہ نے کہا ہمیں یہ جان کر بڑا دکھ ہوا ہے ہندوستان میں ہوئے بھیشن ٹرین حادثے میں سینکڑوں لوگوں کی جانے گئی ہیں ہم جان گوانے والوں کے پریواروں کے پرتی سمویدنا جتاتے ہیں اور گھائل یاتریوں کو جل ٹھیک ہونے کی کام نہ کرتے ہیں بتا رہے ہیں کہ افغانستان میں تالیبان کی سطح ہے یہ بیان تالیبان حکومت کا ہی ہے اب پاکستانی میڈیا بھارت کو ہندی میں بھیجے گئے سندیش سے سکتے میں ہے اور یہ چرچہ کرائے کی افغانستان کی نزدیکیاں بھارت کے ساتھ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں دوسری طرف پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کرائے کی بھارت کے فورن ریزورو کتے ہیں پاکستانی میڈیا بھارت کے فورن ریزورو کو دیکھ سکتے میں ہے اور یہ چرچہ کرائے کی بھارت جیسی پولیٹیکل سٹیابیلٹی کی ہم تمنا کرتے ہیں اچھا فارغ سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت کے پاس کتنے ریزورو ہیں اس وقت یہ مقابلہ نہ کریں نہیں مقابلہ نہیں کری مقابلہ نہیں کری بس ویسے ہی اپنی جنرل نالج کے لیے پوچھنا چاہیے تھے دیکھئے بھارت کے پاس کوئی ساڑھے چھے سو ارب ڈالر کے فورن ریزورو ہیں اس وقت یہ سبق ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں ہم ابھی بھی اس الیوجن میں رہتے ہیں کہ ہم شاید اپنے سنٹرل بینک سے کچھ ڈالرز اٹھا کے مارکٹ میں انٹرون کریں گے اور مصنوعی طریقے سے روپائے کو مضبوط کر لیں گے تو ہم یہ سبق نہیں سیکھ پا رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا فارغ سلیم صاحب کہ انڈیا میں ایک پولیٹیکل ڈیموکرائٹک پروسس جو ہے وہ کانسٹنٹلی چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے حالانکہ کوویٹ نے ان کو بہت بری طرح ہٹ کیا اور چلے اس کا اگزامپل اس کے علاوہ ہمارے اردگرد کتنے اور ممالک کے نیبرز ہیں آپ دیکھ لیں ایک پولیٹیکل پروسس چلتا جا رہا ہے مطبع ایک ایسے انتشار کی سیچویشن تو نہیں ہے نا اگر آپ یہ دیکھیں دو ہزار چودہ کے بعد سے مجھے ایسے لگ رہا ہے پاکستان میں نون سٹاپ ایک والکینک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی جو واقعی بہت ڈسرپٹ کر رہی تھی پاکستان کی معیشت کو ایمین نو بڑی وانٹس ٹو انویسٹ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے جی کل کیا ہوگا اچھا چپرسہو کیا ہوگا اچھا جی رات کو کیا ہو جائے گا صبح کیا ہو جائے گا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کنڈوسف انوائرمنٹ ہوگی اور لوگ بڑی خوش آئے ان طریقے سے اپنی معیشت کو یا اپنی کاروباروں کو چلائیں گے جی آپ درست کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے وہی پوائنٹ آپ ریٹریٹ کر رہی ہیں جو میں نے پہلے جس کا ادھار کیا کہ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ سیاسی عدم استحقام جو ہم نے پچھلے سال میں دیکھا یا اس سے بھی لمبے عرصے میں دیکھا ہے اس میں کچھ کمی ہوتی نظر آ رہی اور خاص طور پر اس پارٹی کی جو قابلیت ہے جو کپیسٹی ہے انتشار پھیلانے کی وہ بہت کم ہوتی نظر آ رہی اچھا مجھے یہ بتائیے گا فارغ سلیم صاحب آپ کو لگتا ہے آپ نے کہا جو نیا آنے والا سال ہوگا ابھی میں یہ بھی سن رہی تھی کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے سارا بجٹ کے اندر جو جو ہم نے امین ایجسمنٹس کرنی ہے جس طرح بھی پیش کرنے ہیں ہم اس کو آئی ایم ایف کے سامنے رکھ دیں گے ایکسپٹیبل ایکسپٹیبل چلے اگر نہیں ہوتا تو then the new government has to come in and they have to restart or restart the negotiation ایسا ہوگا from point one تو وہ تو بہت ہی زیادہ اور مشکل ہوگی جی I think اس کا کوئی یقینی جواب اس وقت نہیں دیا جا سکتا یہ والا پیکج تو میرا خیال ہے کہ اس حکومت نے اس کو الودا کہ دیا اس کو گود بائے کہ دیا وہ پرانا جو 2019 میں پیکج نگوشیر کیا گیا تھا اس میں واپس جا نہیں رہی اب بات اس چیز کیا کہ اگلے مالی سال میرے ذین میں کوئی متبادل نہیں ہے there is absolutely no alternative to IMR اب وہ نیا پیکج جو ہے وہ کون نگوشیر کرتا ہے کیا وہ کیل ٹیکر گورنمنٹ کرے گی یا وہ کسی اور قسم کی گورنمنٹ کرے گی کیا الیکشن کے بعد یہ حکومت آئے گی وہ اس کو نگوشیر کرے گی اور اگر نگوشیر کرے گی تو پھر وہ اتنی سخت شرائط جو ہیں ان پر عمل کون سی حکومت کرے گی تو یہ غیر یقینیاں جو ہیں اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ انپورچنیٹلی ابھی کچھ ہی دیر پہلے انڈیا میں ایک ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت برا حادثہ ہوا ہے بہت سیڈ نیوز ہے اور اس سے ریلیٹڈ ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان طالبان حکومت نے اظہار غم کیا ہے ٹویچ کی ہے ہندی میں انڈیا کو اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ طالبان حکومت نے ہندی میں انڈیا کے ساتھ اظہار غم کیا ہے اس کے بارے میں میم آپ کیا کہنا چاہیں گے میں نے بھی دیکھا اور اس سے بڑا غم ہو گیا ہے کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا یہ پہلی بار طالبان نے ایڈونٹ نو کس کیا سوچ کر اور کیا ان کے اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ اتنا زیادہ فرینڈلی ہونے کی کوشش جو کی ہے اظہار کیا ہے کہ ان کو بہت فیل ہو گیا ہے طالبان کے بارے میں پوچھو افغانستان کے بارے پوچھو تو آپ مطلب اس بات کے پیچھے کی کیا گہ رہی ہے کیا ڈیٹیل ہے کہ افغانستان کے طالبان حکومت جو ہے وہ کسی کی سگی نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے کی کیا ڈیٹیل ہے میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر جہاں پر یہ لوگ آ کے پھر سے مطلب جب انہوں نے پھر سے اپنی حکومت سمالی اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کے بعد انہوں نے پھر سے وہی رویہ رکھا ہے وہی ایڈیوکیشن کے لیے ویمن کو ایڈیوکیشن نہیں دینا ویمن کے اوپر جو ذاتیاں ہو رہی ہیں جو مرد کے اوپر بھی ہو رہی ہیں لیکن ویمن پہ زیادہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو مطلب انہوں نے کہیں پر بھی مطلب کہیں پر بھی یہ فورڈ نہیں جا رہے کہیں پر بھی ان کو یہ نہیں لگتا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے ایڈیوکیشن دیا جائے لڑکیوں کو لڑکیوں کو تک میں نے شاید یہ خبر کہیں پر پڑی تھی کہ لڑکیوں کو مار دیا گیا ایک سکول کے اندر شاید یہی خبر تھی نمرا I don't know I don't remember لیکن شاید یہی تھی کہ لڑکیاں جہاں پر پڑھنے جا رہی ہیں ان کو مارا جاتا ہے پہلی بات تو ان کو ایڈیوکیشن بین کی ہے ایڈیوکیشن بین کی ہے تو کیوں بین کرتے ہیں اور ویمن کیوں نہیں کام کر سکتی ہے مطلب اتنا زیادہ پابندی اتنی زیادہ مطلب یہ کہیں پر بھی they are not a great you know a great regime ان کا تو یہی پرابلم ہے کہ ان کے جو دماغ میں ہے نا یہ ایک ہی چیز بستی ہے کہ ویمن کو کیسے رپریس کیا جائے سپریس کیا جائے اس کی زندگی کیسے محال کی جائے یہ جہاں پر میں ایک ویمن ہو کے میں یہی دیکھتی ہوں